نمسکار میں نفیس احمدر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائن لائب ٹی وی یوپی کے جنپدر شاملی میں دو یوکو میں کہا سنی کے بعد مار پیٹ ہو گئی جس میں ایک یوک گمبھیر روپ سے کھائل ہو گیا ہے جس کے سوچنا پر پہنچی پولیس نے قصبے کے سرکاری اسپتال میں کھائل کو اپچار کے لیے بھڑتی کرائیا ہے معاملہ جنپدر شاملی کے کاملہ قصبے کے محلہ شیف جات گان کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر دو یوکو کے بیچ گھر کے باہر بیٹنے کو لے کر کہا سنی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کہا سنی اتنی بڑھ گئی کہ دونوں یوکو کے بیچ جم کر مار پیٹ ہو گئی جس میں کاشف نام کا ایک یوک گمبھیر روپ سے کھائل ہو گیا ہے جس کی سوچنا ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کھائل یوک کو کانگلہ قصبے کے سرکاری اسپتال میں اپچار کے لیے بھڑتی کرائیا ہے جہاں سے ڈاکٹروں نے یوک کو اپچار دینے کے بعد ایکسپریس کے لیے اسے جلاس پتال کے ریفر کر دیا ہے وہی موقع پر پہنچی پولیس نے اس پورے معاملے کی جانچ پتال شروع کر دی نیوز نائل لائب ٹی وی کے لیے ناصر علی کی ریپورٹ ایک دن پولیس والے جا رہے تھے وہ دروازہ کھولا تھا کین لگا جو آپ نے لڑکوں کو بٹھائے تو مقدمہ کر دیں گے اس کے نام گھر کے میں نے اسے منہ کر آ لڑکے کو سب کو بنا کر دیا اس میں بیٹھک مطالبی ڈال دیا پھر لڑکے بھارے بیٹھ رہے یہ لڑکا ہے اس نے منہ کر آ تو فوراں اس پہ مار پیٹ کری پہلے تو کپ مارا پھر ہیٹ ماری پھیک بس یہ چارے کے انہیں ملنا چاہیے کیوں بیٹھے ہیں میں لڑکے ماں پہ اکیلے آپ کے لڑکے کی چوٹ لگیا اور بھی نہیں بس میرے لگ رہی تھوڑی سی اور بس لڑکے کے لگ رہی اور تو کسی کے بھی نہیں لگ رہی نہ لڑکے تھے میرا جو اور ہوتے لڑکے تو لگتی سب کی کون لوگ پہ مار پیٹ کرنے ہوڑی پوری اسی ہیں باروائی چارے آپ جی باروائی چارے ہیں جی ہاں پولیس کا ایک بندہ آیا تھا اس کی ساتھ میں اس کو لے گے تو اس کے ماتھے پہ چوٹ لگی وائی تھی کاسی فیس کا نام ہے اور سیکھ جاندگان مہون لے کر رہنے والا ہے کاندھ لے گا وہ سیر میں چوٹ لگی وائی ہے اس کے لیسیڈیٹیڈ وونڈ ہے اور کھون بھی کافی نکل رہا تھا اس کو تو اس کو ایک سرے کے لیے بھیجا ہے مجفن اگر کبھی اندر کچھ فرکچر وغیرہ ہو اور ہاتھ میں بھی چوٹ لگی وائی تھی اس کے انجری ساری اس کی نوٹ کر دی اور نوٹ کرنے کے بعد میں پولیس والوں کو ریپورج ہے ریسیو کرا دی ہے اب مجھے فن اگر بھیجا ہے اسے ایک سرے کے لیے جس کے لیے سے یوک کے سر میں چوٹ لگی ہے کس چیز سے سمبھاؤ ہے چوٹ لگنا یہ تو لاتھی ڈنڈے کی چوٹ ہے اس طرح کی کوئی ایسی دھار دھار ہتھیار والی تو تھی نہیں لیکن لاتھی ڈنڈے کی چوٹ ہے نہیں ایسا تو کچھ نہیں بتا رہا تھا لیکن یہ ہے کوئی دو کچھ لڑکے تھے بتا رہا تھا کہ دو تین لڑکے اور بیٹھے واہے تھے کچھ آپس میں بات ہوئی ہوگی ان سے آپس میں جھگڑ گے تو اس سے زیادہ تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے لیکن جو اس کے چوٹ تھی ہم نے لکھ دی اس کی وہ لکھنے کے بعد میں اس کو جائے پولیس والوں کو ریسیو کرا دیا ہے دیش دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبریں سب سے پہلے پانے کے لئے نیوز نائن لائف ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے پیس بک پر لائک کیجئے پیس بک پیج ہے نیوز نائن لائف ٹی وی ٹیوٹر پر بھی فولو کیجئے ہمارا ٹیوٹر ہینڈلز ہے ایٹ در ایٹ نیوز نائن لائف ٹی وی